موسیقی جو مزدور کی فلا بقا اور اس کی بہتری کے لیے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن عملا مزدور جو ہے وہ جو گزشتہ کئی سالوں سے جس پوزیشن پہ تھا آج بھی اسی جگہ پہ ہے گو کہ حکومت نے کچھ ادارے بنائے ہیں جس طرح بیت المال کا ادارہ ہے پناگاہ ہے یا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لنگر خانے ہیں لیکن غربت اپنی جگہ پہ ہے اور مزدور اسی طرح پریشان ہے آج اس یکم مئی کے حوالے سے مزدوروں کی رائے بھی آپ تک پہنچاتے ہیں چھوٹے دکاندار سے بات کرتے ہیں مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ذرا آپ کو بتائیں کہ حکومت نے احساس پروگرام کے تحت نئے پاکستان کا غریب دوست پروگرام جو پیش کیا وہ یہی ہے کہ یہاں پہ وہ غریب مزدور جس کو مزدوری نہیں ملتی جو پریشان ہے اور جس کے پاس رہیش نہیں ہے اس کو لنگر خانے سے روٹی ملے اور کوئی بھوکا نہ سوے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے پناہ گاہ بھی بنائی ہے پناہ گاہوں میں ان مزدوروں کو جو ہے وہاں پہ کاموڈیٹ کیا جاتا ہے جن کے پاس رہیش کی جگہ نہیں ہوتی اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ چھوٹی سی ایک مسجد بھی ہے اور وہاں پہ مزدور نماز بھی پڑھ سکتے لیکن اکثر مزدوروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قسم پرسی کی حالت میں ہیں ان کے پاس مناسب جگہ نہیں ہوتی ان کے پاس مناسب جو ہے روزگار نہیں ہوتا ڈیلی ویجز کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے پاکستان کے اس وفاقی دار الحکومت کی بڑی بڑی امارتیں بنائیں انہوں نے یہاں پہ بڑے بڑے محل کھڑے کیے لوگوں کے لیے محل کھڑے کرنے والے یہ لوگ جو ہیں یہ خود جو ہیں اسی طرح بینچوں پہ ہیں زمین پہ سوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے یہاں پہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ چیزیں کر سکیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا کیمرہ آپ کو دکھائے گا کہ یہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں جو یہاں پہ لنگر تقسیم کر جاتے ہیں لوگوں کے لیے پیسے تقسیم کرتے ہیں تو اس طریقے سے وہ اپنا گسر بسر کرتے ہیں کچھ مزدوروں سے بات کرتے ہیں یوم مائی کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں مزدور سے مر رہے ہیں مزدور کتنا پریشان ہے پریشان ہے زیادہ پیسے رہے نہیں ہے مزدوری کچھ بھی نہیں ہے اور آگے آپ مزین کیا تھے ہیں کہ آر سے لے کے سونہ تاریخ کو لاکڈان ہوگا تو پھر ہمارے لاکڈان تو ہیز میں لاکڈان میں آئے گی پھر ہم گھر بھی نہیں چاہتے ہیں ٹریفر سے بند ہوگی مزدوری بھی نہیں ہے آپ کدر سے آئے ہیں اچھے لاچی سے کتنا عرصہ ہوگیا جہاں کام کرتے ہیں رہے ہیں جانتا ہے؟ پشتوں میں بتاؤں پشتوں میں بتاؤں کدر سے آیا ہے؟ کب سے مزدوری کرتا ہے؟ نجوڑا ہے مزدوری نشکڑا ہے نجوڑا ہے چی؟ بیماری ہے؟ پیلہ دے مزدوری کولا؟ دکان وہاں دکان وہاں پرچین پرچین؟ اس در بیماری ہے؟ اس در بیماری ہے ناظرین یہی بات کہہ رہا ہے کہ بیمار ہوں مزدوری نہیں کر سکتا اور مزدوری نہ کرنے کی وجہ سے اب علاج محالجے کے لئے یہاں پہ آیا ہوں اس پناہ گاہ میں رہتا ہوں یہاں سے کھانا ملتا ہے بس وہ کہتا ہوں اور ہاسپیٹل جا کر اپنا علاج گئے میرا نام ہے اشیر زمین یہ جو یوم مہی ہے آج مزدوروں کا دن ہے آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا؟ نہیں پتا ہے یعنی جو مزدوروں کا دن ہے جس دن جل سے جلوس ہوتا ہے مزدور کے حقوق کی بات ہے آپ اس دن بھی مزدوری کرتے ہیں؟ ہاں مزدوری بس مزدوری کرتے ہیں بس وہ اپنا بات بھی سمجھتے ہیں یہ جو حکومت نے یہ لنگر خانہ بنائے اپنا گاہ بنائے اچھا کام ہے؟ ہاں کرتے ہیں چنگ کام ہے بس سب مزدور کمزور لوگ کسی کے پاس پیسہ کم ہوتے پیسے ادھر آتے کاتا فیتے حرام کرتے ہیں روٹی ملتا ہے؟ کوئی تکلیف تو نہیں ہوتا؟ پولیس تنگ تو نہیں کرتے؟ نہیں نہیں پولیس نہیں تنگ کرتے یہ مزدور کا ہر سال دن بناتے ہیں یومیں بھئی؟ مزدور بھی کوئی انسانوں میں اس کا نام شمار ہے یعنی وہ کرتے ہیں زبانی کلامی ویسے مزدور کوئی انسان ہی نہیں ہے ان کے نظروں میں اگر انسان ہوتا تو یہ صرف دن نام بناتے اس کی ویل فیر کے لیے کوئی کام کرتے ہیں آپ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں مزدوری کے لیے؟ آج کا لوگ کو ہوتا ہے رمضان ہے رمضان میں چار بجے تقریباً اٹھ بندہ روزہ بند کر لیتا ہے اس کے بعد پھر نماز کر کے اس کے بعد نکلاتے ہیں لیکن جب ہمارا کام لوگوں کے ساتھ ہے پبلک کے ساتھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب آیا ہوا ہے قرآنہ دو اگر کے مارے نکلتے ہی نہیں ہیں باہر اس کے لیے لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے ان کے لیے دیو خارچ نہیں ہے وہ آئی دے روزے ہیں وہ افتاری کے لیے پیسے کریں ہمیں پیسے دیں تو پھر آپ کی دہاری بہت کم ہے؟ وہ اللہ رازق ہے واللہ خیر الرازقین الحمدللہ ہم ایمان ہیں ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے کہ وہ اللہ اس نے جس نے پیدا کیا ہمیں رزق وہ دے گا یہ مزدور کا دن کیا ہوتا ہے مزدور کو فیدہ پہنچتا ہے؟ مزدور کو کیا فائدہ پہنچتا ہے مزدور کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے مزدور اپنی مزدوری کرتا ہے تو کبھی دن لگتا ہے کبھی نہیں لگتا کاروبار تو ویسے ہی نہیں ہے مزدور کا عالمی دن آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ اچھا دن ہے لیکن اس کے علاوہ فارغ رہنا تو بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے کار کا سرکٹ جو ہوتا ہے وہ مشکل سے چلتا ہے پہلے چھٹی آجائے پھر اور ہی مشکل ہوتا ہے ہر سال مزدور کا دن مناتے ہیں پھر یوم مائی آ گیا ہے یوم مائی منایا جا رہا ہے مزدور جو ہے اس کے زندگی میں کب تبدیلی آئے گی؟ بڑی مشکل ہے کوئی اثار دور دور تک نہیں ہے شام کو کتنی مزدوری ہو جاتی ہے؟ الحمدللہ جی دوزار پچیسو کی ہو جاتی ہے پھر تو اچھا ہے؟ کرایا بھی تو ہے ہزار پی ڈیلی کرایا بن جاتا ہے وہ بجلی کا پیل کرایا تو پھر ہزار پندرہ سو ہمیں بھی بچ جاتا ہے الحمدللہ بس وہی مزدور والا حساب ہے دیاری والا آتے ہیں ہن ٹو موت کماتے ہیں کھاتے ہیں بس ہوای روزی؟ نہیں ہوای تو نہیں کہا سکتے ہمارا تو گریگورل لے کام ہے لیکن اس میں ہن ٹو موت کماتے ہیں کھاتے ہیں مزدور جو ہوئے مزدور کا مطلب کیا ہے؟ سب بہت دیاری لگائے گا شام کو کھائے گا آپ مزدوروں کے لیے جہاں پہ بھی کوئی مزدوری کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ مزدور پروائیڈ کرتے ہیں یہ مزدور بچاری کی کیا زندگی ہے؟ یوم مائی ہر سال آپ مناتے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی آپ کہیں گے؟ مزدوروں کی تو ابھی زندگی بن گئی ہے دیکھیں لنگرہ ہے پناہ گاہ ہے بس کھاتے اور سوتے ہیں کام تو نہیں کرتے ہیں مزدور کام نہیں کرتے ہیں آپ ان کو لے جائے کہیں گے نہیں بس ٹھیک ہے واپس آ جائیں گے کام نہیں کریں گے ان کو پتا ہے دو وقت کا کھانا مل جائے گا رات کو سونے کے لیے جگہ مل جائے گی بس ٹھیک ہے چلتا ہے کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کا اچھا کام ہے؟ نہیں اچھا اس وقت تک ہے کہ ٹھیک ہے کوئی طریقہ کار اس کا ہو تاکہ مزدور کام بھی تو کریں نا مزدور کی زندگی کیا ہے؟ بس مزدور کی زندگی بس ہام جی زندگی ہے صبح اٹھے شام گدر سارا دن چوک میں انتظار کرتا رہے کام نہیں ملے چلے گے واپس جب کام نہیں ملتا تو پھر وہ اپنے بچوں کو کیسے کھلاتا ہے؟ بس اللہ پاک لاتا ہے چھریئے لگاتا ہے اللہ پاک کوئی نہیں ملتا یہ جو ہر سال یوم مائی ہوتا ہے مزدور کا دن یکہ مائی یہ مزدور بڑے تقریریں کرتے ہیں مزدور کی بہتری کے لیے کام کریں گے کب سے آپ یہ کام کریں؟ مجھے ہو گئے آٹھ سال ہو گئے جنگ سے کام ہے کیا کام آیا آٹھ سال میں گھر اپنا ہے؟ بس گھر اپنے ہیں؟ جی 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 گھوم ہے یہ گھوم ہے کہاں سے آیا آپ؟ منسر سے دن میں کتنی مزدوری کر لوگاں؟ دن میں جو جمزان چھوڑ ہو گئے ایک دو دفت کام کی ہے باست اس سے بات کام نہیں لگائے مزدوری ملتی ہے؟ الحمدللہ خالقی کرنا تاپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے بہت زیادہ نعمت ملتی ہے اور لوگ کی جیبیں اور اس طریقے کن کے بزنس ہے کہ وہ پورا نہیں کر پاتے لیکن ہم بھی ڈسکاؤن میں چلتے رہتے ہیں چلو یار کچھ نہ کچھ تو آئی آئے نا رمضان رو مغارق ہے صدقہ جاریہ ہے کم پیسوں میں چلتے ہیں تب بھی صدقہ جاریہ ہے کچھ لوگ ایسے بھی آ جاتے ہیں جو اچھے بھی دے دیتے ہیں یار یہ ٹرک لاتا ہے پورا ہے کئی ٹرک لاتا ہے ہے پھر اس کو بیچتا ہے مزدوری کرتا ہے کچھ پیسے بچتے ہیں ہاں گزارہ ہو جاتے ہیں یہ کدر سے آتا ہے یہ پنجاب سے بھی آتا ہے سندھ سے بھی آتا ہے یہ آپ کی بھی مزدوری ہے تو مزدور کی کیا زندگی ہے مزدور کی زندگی اسی طرح مشکت مشکت ساری زندگی مزدوری ہاں گزارہ ہوتا ہے جو سال کے بعد یکم مئی آتا ہے جس طرح آج یکم مئی ہے اور یہ مزدور تقریریں کرتے ہیں جلسے کرتے ہیں جلوچ کرتے ہیں یہ مزدور کی زندگی تبدیلی آتا ہے کوئی تبدیلی نہیں ہے تبدیلی مزدور نے کیا کرنا ہے مزدور وہ ہی رہتا ہے جو اپنا دیار کرے گا تو بس اپنا کمائے گا آپ کیا کرتے ہیں مزدوری کرتا ہوں جاں نہیں مزدوری کس چیز کی مزدوری لوڈنگ کا کام کرتے ہیں لوڈنگ ڈالا چلاتے ہیں یا یہ ایک مزدوری بھی تو بڑی مشکل ہے لوڈنگ کرنے اور اتارنا چڑھانا یہ مشکل ہے بس کیا کریں کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہوں موسم کے حساب سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھئی یہ تو ساری چیز اپنی جگہ پہ لیکن سال جب آتا ہے یوم مئی آتا ہے مزدور کا عالمی دن ہے جلسہ جلوس نکلتا ہے بڑیاں ریلیاں نکلتی ہیں یہ بھی کو مزدور کی جن پہلے نکلتی تھی ابھی نہیں نکلتی اچھا وہ بھی ختم ہوگئی وہ بھی ختم ہوگئی ابھی آر بندے کو اپنی پڑھی ہے یہ جو مزدوری مزدوری سے مراد صرف یہ نہیں کہ زمین کھوڑنے والا یا اینٹیں اوپر رکھ کے دیوار بنانے والا مزدور ہے لوڈر بھی مزدور ہے یہ تربوز بیچنے والا بھی مزدور ہے کیا زندگی ہے مزدور کی کوئی زندگی نہیں ہے چلتے ٹیم میں مزدور کی کام ہے خوشحال ہے نئی ہے پرشانی ہے اور الات ایسے چل رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ بندہ اگر ایک دیار لگا ہے وہ ایک ٹیم کا کھانا بچوں کا اپنا نہیں پیدا کر سکتا تو ملک کے الات بھی ایسے بیماری بھی ایسی ہے چھے بجے مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں کوئی کام نہیں ہے کوئی بندہ باہر آتا نہیں ہے تو پرشانی ہے مزدور کیلئے اچھا ایک تو مزدوری نہیں ہے دوسرا آپ کہتے ہیں کہ بچے بھی سکولوں میں نہیں جا رہے کم ہے مزدوری لیکن یہ ہے کہ یہ جو جلسے جلوس کرنے والے لیڈر آ جاتے ہیں لیبر لیڈر یوم مائی یہ تو فضول لوگ ہے نا جی یہ تو جس بندے کے پاس پیسہ کھلا ہے اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں آئے کافتہ جلسے کرتا رہے گھومتا رہے پھرتا رہے ہمارے جیسے مزدور آدمی کا تو اگر دیار لگے گی تو کچھ بچوں کو کھلائیں گے خود کھائیں گے جب نہیں دیار لگتی تو مشکل ہے مجھے یہ بتائیں یہ ہم ہم نے ادھر دیکھے کہ پناہ گاہ بنی ہوئی ہے ادھر لوگوں کو مزدور کو کھانا بھی ملتا ہے رہیش بھی ملتا ہے جو اچھے کام ہیں وہ بھی تو اپیشیٹ کریں نا اچھا کام ہے نا اچھا کام تو ہے بس جو مزدور آتے ہیں ہمارے میں سے کوئی مزدور بھی ادھر رات کو رہتا ہے نہیں کھاتا نہیں یہ اچھا پروگرام ہے یہ بلکل اچھا کام ہے ابھی رمضان ہے رمضان کے علاوہ تین چار پانچ سو بندہ ڈیلی مزدوری ہے نا کھانا کھاتے ایک مالدار گار والا تو آکر نہیں کھاتا ہماری طرح مزدوری کھاتے ہیں نا وہ ان کا نظام ٹھیک ہے چلو جو بھی آتا ہے سب کو بیٹھا کے عزت سے روٹی کھلاتے ہیں صبح ناشتہ دیتے ہیں اچھے کام بھی ہیں گورنمنٹ کے یہ نہیں ہے کہ زیادی ہو رہی ہے مگر اتنے سسٹم ایسا بان گیا ہے کہ ابھی گورنمنٹ کی مجبوری بان گیا ہے تو کام ہو سونے کی جگہ دو ڈائی سو بندے کو سلاتے کھانا کھلاتے ہیں بارہ بجے شام کو مزدور کی زندگی پہ ہم بات کر رہے ہیں مزدور ہمیشہ مشکل میں ہی رہے گا سر جس طرح کلات جا رہے ہیں تو اس طرح تو نہیں لگتا کہ مزدور سکھا سانس لے گا یہ مزدور کے لیے یوم مہی پہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں یہ مزدور آنما کی تقریریں ہوتے ہیں یہ بس ہے سر مزدور کام پہ ہوتے ہیں تو جو لوگ ہوتے ہیں افسر ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یوم مزدور ہے تو مزدور اس دن بھی کام پہ نکل ہوتا ہے کیوں کہ یہ اس دن یوم مہی پہ بھی مزدور کیسے ہوتا ہے تو جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یوم مزدور ہے تو مزدور اس دن بھی بچوں کے لیے کام پر نکل رہا ہوتا ہے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے بات آپ نے کر دی یہ کتنی زبردست بات انہوں نے کی ہے یہ کہتے ہیں کہ جو یوم مائی ہے مزدور کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس دن بھی مزدور تو کام کر رہا ہوتا ہے بڑے بڑے افسر چھوٹی لے کے بیٹھ جاتے ہیں ظاہر ہے ان کے مزدور کے پاس تو کچھ بھی نہیں آتا ہے مزدور دیاری لگائے گا تو کھائے گا نہیں دیاری لگائے گا کیا سوچتے ہیں کہ یار میں تو مزدوری کر رہا ہوں میں گاڑی چلاتا ہوں ٹیکسی چلاتا ہوں لوڈر چلاتا ہوں تو دن پورے کرتا ہوں تو میری آنے والی نسل آپ اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جو ہم کما کے لے کے جاتے ہیں کہ ان کو پڑائی دعائیں اور اچھی تعلیم ہو جائے ان کے پروش کے لیے پر جو بنتا ہے جو قسمت میں جو تقدیل میں بنا لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے نا کچھ نہیں ہے بینک بلس کچھ بھی نہیں ہے جو مزدوری کرتے ہیں وہ جو اگلال کی بس پانچ چھ سو رپیہ دیار ہوتی ہے ماری چوبیت گنتے کی کوئی ڈیوٹی کرتے ہیں بینک بلس کوئی بھی نہیں ہے تو وہ جو اگلی نسل آئے گی آپ کے بچے آئیں گے وہ کیسے گزارہ کریں میں نے سنا کہ آپ پڑائی بھی کرتے ہیں آپ نے جہاں پہ مزدوری بھی کی آپ والد کے ساتھ بھی آتے رہے ابھی آپ شازور گاڑی بھی چلاتے ہیں تو یہ مستقبل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا مستقبل ہوگا پڑائی بھی کرتا ہوں ساتھ مزدوری بھی کرتا ہوں ڈرائیونگ ڈرائیونگ کرتا ہوں میرے پاس گاڑی کا لحسان سیشنا تکار ہے تو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ہمیں سرکاری ادارے میں نوکری ملے کیا ہم غریبوں کا حق نہیں ہے یہ تو پڑی اچھی بات آپ کریں نومان مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو مزدور ہے وہ تو اللہ کا دوست ہے لیکن یہ بیماری جو آئی ہے یہ کرونا اس سے بھی مزدوری پہ فرق پڑے جی بالکل جی فرق پڑے تھے کافی فرق پڑے مزدوری پہ جو یہ بھائیں ہیں ان سے پوچھ لیں پوچھ سکتے آپ مزدوری پہ کتنا فرق پڑے یہ لوگ بچارے مزدور ہیں ان کی مزدوری دیاری لگتی نہیں ہے جس طرح پہلے سے آپ سے مزدوری تھی ابھی اس طرح مزدوری ہے نہیں یہ پچیس سال سے پچیس سال سے کچھ بھی نہیں بس روٹی کاتا ہے بس اتنا ہی پورا ہوتا ہے مشکل سے بچوں کو ہوتے کیا ہے بس بس ستنا ہے آپ کیا سوٹے کہ مستقبل کیا ہوگا مزدور کے بچے کیا مستقبل بس غریب آدمی بس ریڈی چلائے گا گینتی بیلچا مارے گا اور کچھ نہیں کر سکتا ہے غریب مزدوری ملنا چاہیے کسی کا چلے بس تو ایک دیاری کسی کی لگوا ہے تو یہ اس کے لئے اچھا کام ہے حاجی صاحب یہ ادھر آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا میں جب بھی آتا ہوں آپ کو یہاں میری ملاقات ہو جاتی ہے آج مزدوروں کا عالمی دن جلسہ جلوس ہو رہا ہے لیکن آپ آج بھی مزدوری پہ بیٹھے ہوئے وہ جناب کیا کرے گا چھوٹا چھوٹا بچی ہے مزدوری کرنا پڑے گا مزدوری ہے نہیں ہے مزدوری ہے نہیں ہے جو ہے وہ سو پچاس یا پانچ سو روپے پہ کیا ہوئے گا بچوں کو پان لے گا آپ پانے روٹی کھائے گا کیا کرے گا ناظرین اگر ہم نے لیبر کی بات کرنی ہے کسی بھی فیکٹری میں جائیں کسی بھی ایسے ادارے میں جہاں پہ لیبر ہوتی ہے تو وہاں پہ ایک ایجیکٹیو پوزیشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں عرفان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں عرفان قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ لیبر کے حوالے سے یوم مائی پہ بھی کوئی اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں یا پھر اس سے پہلے آپ سے عرفان صاحب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یوم مائی عالمی سطح پہ ہم مناتے بھی ہیں مزدور کی بات بھی کرتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور کے پرابلم کافیہ تک وہیں پہ ہوتے ہیں یہاں پہ اس ادارے میں کیسا ہے ایکچولی یہ ہے جی کہ ہمارا ادارہ اسلام آباد میں بڑا پرومیننٹ ہے اس حساب سے کہ ہم جو ورکر ہے اس کی ویلفر کے لیے بہت سارا کام کرتے ہیں جیسے جیسے حکومت نے کیا ہے اس کے لیے ایک فنڈس ہیں ایڈوکیشن کے فنڈس ہیں ایو بھی ہے اور لیج بینیفٹ ہے تو ہم اس کے حساب سے جیسے گورنمنٹ کر رہی ہے اور گورنمنٹ نے جو سیلیس کا سکیل رکھا ہے تو ہم وہ دیتے ہیں اور پلاس اس کے ساتھ اس کو بینیفٹ دیتے ہیں فوڈ کھانا دیتے ہیں ان کو اور ان کی ویلفر کے لیے یونی فارمز ہیں سکس منتلی ہم ان کو ان کے بچوں کے لیے کپڑے بھی دیتے ہیں یہ ساری چیزیں اور پھر ہمارے بونسز ہیں بونس پہ بھی ایک سال میں ہم دو بونس دیتے ہیں ان کو ایک چھے مہینے بات دیتے ہیں چھوٹی عید پہ اور ایک بڑی عید پہ تو ہم یہ دو بونسز دیتے ہیں ان کو تو اس حساب سے یہ سارا سلسلہ ہے پھر ہمارا ایک سلسلہ ہے کہ جی ہم اپنے ورکرز کی قرآن دازی کر کے تو ان کو عمرہ عمرے پہ بھیجتے ہیں حج پہ بھیجتے ہیں یہ سارا اور ہر طرح کی فیسیلٹیز جو ہے گورنمنٹ کے شانہ بشانہ چلتے ہیں الحمدللہ جی ناظرین پولٹری پروڈیکشن جو ہے بڑا مشکل مرحلے ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ نیٹن کلین رہنا یہ اب فائنل شیپ آگئی ہے اس کی اس کو پیک کر دیا اور یہ جو پیکنگ کا جتنا بھی نظام ہے یہ جتنی فیکٹری کام کرے اندازہ کتنے لوگ اس فیکٹری میں کام کرتے ہیں تقریباً برکر جو ہے ہمارے پروڈیکشن ایریے میں تقریباً سو کے قریب اس سے اوپر ورکر ہے ہمارے کام کر رہے ہیں جو تو مختلف ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے علاقے ایک سیکشن میں تقریباً بیس سے بائیس پتیس لوگ ہوتے ہیں تو اس حساب میں کام کر رہا ہے یہ بتائیں کہ جرنل ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سال میں ایک دن یوم مائی مزدور کا دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزدور تو یکم مائی کو بھی کام کر رہا ہے بینیفٹ ملتا ہے مالکوں کی طرف سے پرائیویٹ سیکٹر میں جی جی بالکل ہمارے یکم مائی جو بھی سے گورنمنٹ آلیڈیز ہوتی ہمارے چھٹی ملتی ہے لیکن اگر اکسٹر آور ٹائم کرنا چاہے تو ہمیں آور ٹائم ملتا ہے اس کا پھر علاقہ ہمیں بینیفٹ ملتا ہے ناظرین ہم نے مزدور سے بات کی اس نے اپنے مسائل بیان کیے پھر ہم انڈسٹریل ایریا میں آئے یہ آئی ٹین کا آئی نائن کا انڈسٹریل ایریا ہے مختلف فیکٹریہ ہیں یہاں پہ مختلف پراجیکٹ کام کرتے ہیں ایک ایسے ہی پراجیکٹ میں ہم آئے یہاں کے ایم ڈی جو ہیں زہیب امجا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں بہت مشکور ہوں آپ کا زہیب صاحب میں اگر میں آپ سے بات شروع کروں یو مائی کے حوالے سے اور یہ کہوں کہ آپ کے ادارے میں کس طرح بینیفٹ ملتا ہے مزدور کو وہ یوم مائی کا جو کنسپٹ ہے کس حد تک حقیقت میں آپ کے ادارے میں نظر آتا ہے بسم اللہ سب سے بہلے جی تینکیو آپ آئے آپ نے ٹائم نکالا ہمیں موقع دیا ہم تھوڑا بریف کر سکیں اپنی فرم کے بارے میں اپنے لیبر سٹاف کے بارے میں اور چونکہ آج ہم لیبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں بتاتا جاؤں کہ ساٹھ سکسٹی پرسنٹ آف آور لیبر سٹاف اس ویدہ سنس ٹوئنٹی فائی ویرز یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے پچیس سالوں سے پچیس سالوں سے سکسٹی پرسنٹ آف لیبر سٹاف وہ ہے جو اس وقت سے ہمارے ساتھ ہے جو اور یہاں پر یہ تھوڑا بتاؤں کہ یہاں پر ہائر منیجمنٹ اس کے بعد ہمارے ڈیریکٹرز اس کے بعد مینجرز اس کے بعد لیبر سٹاف دے آر آل ٹریٹڈ ایکوالی اور اس میں یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایزا فیملی کام کیا جاتا ہے وی آل ورک ایزا فیملی ایزا ٹیم اور اللہ کا شکر ہے جی پچیس سال میں کوئی ہم نے لیبر یونین کی طرف رجوع نہیں کیا کہ ہم نے موقع دیا اپنے لیبر سٹاف کو کہ وہ ویدن کمپنی ایک لیبر یونین کو اتیار کریں جس میں کوئی اتھارٹی لے لے بندہ اور مسئلے مسائلوں سو وی آر ٹریٹنگ دم ایکولی ناظرین میرے ساتھ ہیں کورو تولین ایک ایسے ادارے میں ہم پہنچے جہاں خواتین بھی کام کرتی ہیں اور انڈسٹریل ایریا ہے کورو تولین اگر میں آپ سے بات کروں تو ایک خاتون کے لیے کسی بھی ایسے ادارے میں کام کریں پرائیٹی اس کی کیا ہوتی ہے اور ہماری آرگنیزیشن تو بہت زیادہ سیکیوریٹی ریسپیکٹ پروائیٹ کرتی ہے اور یہاں تو میں بلکل ایک فیملی میمبر کی تانا کام کرتی ہوں مجھے بلکل ایسا فیل نہیں ہوتا کہ آئی کم ان آفیس انڈو وارک ادھر ایمپلائیس سٹاف سب بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہلپ فول ہیں جو میں بھائی پہ ہم مزدور کے لیے بحسج تو کنوے کرتے ہیں اور مزدور کی بات کرتے ہیں ایکچوالی پریکٹیکل میں ان کو اتنے بینیفٹ نہیں مل پاتے بلخصوص خواتین برکر کو نہیں ایسا اس آرگنائزیشن میں تو بلکل بھی نہیں ہے یہاں پر ہمیں بینیفٹس بھی ملتے ہیں سوشل سیکیوریٹی بھی ملتی ہے اور ورکر ویل فیر سے بھی ملتے ہیں ایڈوکیشن فرنس بھی ملتا ہے پروونینڈ فرنڈ ایت پر بونسس ملتے ہیں یہاں کی آرگنائزیشن کافی خیال رکھتی ہے اپنے امپلائیس کا اور ڈیفرنٹ ویسے ہمیں بونسس وغیرہ دیتی ہے ناظرین میں نے مختلف مزدوروں سے بات کی اس میں ٹیکسی ڈیور تھے کوئی تربوز بیچتا ہے کوئی چھوٹی چھوٹی یہ جو شیف بنا رہا ہے وہ دکانے ہیں ہر سال بڑے بڑے جلسے جلوس ریلیاں نکلتی ہیں ان کے مزدور لیڈر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانی میں یہ آیا بابا آج اس کی سفید ریش ہو گئی اور اس کے پاس آج بھی یہ کہتے ہیں میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں تو میں نے کم مستقبل کیا ہوگا مزدور کا تو انہوں نے بڑا سادہ جواب دیا کہ میں نے عمر مزدوری میں گزار دی میرے بچے وہ بھی مزدور بنیں گے ایک محنت کا شگر ختم ہوگا تو اپنے جیسے چار پانچ محنتی دے جائے گا یہی محنت میں عظمت ہے یہی بات ہے جس کے لیے پاکستان بناتا یہی قائد اعظم کا پاکستان ہے یہی علامہ اقبال کا پاکستان ہے کیا یہی عمران خان کا پاکستان ہے اسی سوچ کو ڈیویلپ کرنا ہے یکم مئی جو پوری دنیا میں مزدور کا یوم مزدور ہے ایک مزدور نے بڑی زبردست بات کی کہ یوم مئی کو جو مزدور کا عالمی دن ہے مزدور تو کام کرتا ہے لیکن بڑا افسر اس دن چھٹی کرتا ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس پہ کام کرنا ہوگا اسی کے ساتھ ہی اسمت حاشوانی کو پشاور مور اسلام آباد سے دیجئے اجازت بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کہے پا